بادشاہ وقت نے اپنے وزیر خاص سے پوچھا یہ میرے نوکر مجھ سے زیادہ کیسے خوشباش پھرتے ہیں جبکہ ان کے پاس کچھ نہیں اور میرے پاس کمی کسی چیز کی نہیں وزیر نے کہا بادشاہ سلامت اپنے کسی خادم پر کانور نمبر ننانوے کا استعمال کر کے دیکھئے بادشاہ نے پوچھا اچھا یہ کانور نمبر ننانوے کیا ہوتا ہے وزیر نے کہا بادشاہ سلامت ایک سراہی میں ننانوے درم ڈال کر سراہی پہ لکھیئے اس میں تمہارے لیے سو درم ہدیہ ہے رات کو کسی خادم کے گھر کے دروازے کے سامے رکھ کر دروازہ کھٹ کھٹا کر ادھر ادھر چھپ جائے اور تماشاں دیکھ لیجئے بادشاہ نے جیسے وزیر نے سمجھایا تھا ویسے ہی کیا سراہی رکھنے والے نے دروازہ کھٹ کھٹایا اور چھپ کر تماشاں دیکھنا شروع کر دیا اندر سے خادم نکلا سراہی اٹھائی اور گھر چلا دیا درم گنے تو ننانوے نکلے جبکہ سراہی پہ لکھا سو درم تھا سوچا یقین ان ایک درم کہیں باہر گرہ پڑا ہوگا خادم اور اس کے سارے گھر والے باہر نکلے اور درم کی تلاش شروع کر دی ان کی ساری رات اسی تلاش میں گزر گئی خادم کا غصہ دی دنی تھا کچھ رات سبر اور باقی کی رات بک بک اور جھک جھک میں گزر گئی خادم نے اپنے بیوی بچوں کو سست بھی کہا کیونکہ وہ درم تلاش کرنے میں ناکام رہے تھے دوسرے دن یہ ملازم محل میں کام کرنے کے لیے گیا تو اس کا مزاج اور آنکھوں سے جگڑاتے کام سے جنجلاہت شکل پر افسردگی آیاں تھی بادشاہ سمجھ گیا کہ نانوے کا قانون کیا ہوا کرتا ہے لوگ ان نانوے نعمتوں کو بھول جاتے ہیں جو اللہ تبارک بطالہ نے انہیں عطا فرمائی ہوتی ہیں اور ساری زندگی اس ایک نعمت کے حصول میں سرگردہ رہ کر گزار دیتے ہیں جو انہیں نہیں ملی ہوتی اور نہ ملنے والی یہ نعمت بھی اللہ کی کسی حکمت کی وجہ سے رکی ہوئی ہوتی ہے جس سے عطا کر دینا اللہ کے لیے بڑا کام نہیں ہوا کرتا لوگ اپنی ایک مفقود نعمت کے لیے سرگردہ رہ کر اپنے پاس موجود نانوے نعمتوں کی لذتوں سے محروم مزاجوں کو مقدر کر کے جیتے ہیں لہذا اپنی نانوے مجسر نعمتوں پر اللہ کا احسان مانیے اور ان سے مستفید ہو کر شکر گزار بندے بن کر رہیے اللہ پاک ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنا دیں آمین موسیقی